موسیقی 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 کے لیے آپ نا سب سے پہلے تو جتنا زیادہ آپ تو حافظ قرآن ہے آپ اس کا تفسیر اور ترجمے کے ساتھ وہ علی آیتوں کو بار بار جب بھی نماز پڑھیں یا نماز کے علاوہ بھی ان آیتوں کا تذکرہ اور ان آیتوں کا اجراء رکھیں اپنے اندر کہ جو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قربت کی آیتیں تیمی قربت کی بعد میں پھر وہ علی آیتوں کے اوپر آئیں گے جو اللہ تعالیٰ سے جدائی کی آیتیں دوزخ کی اور وعید کی دوزخ کیا ہے اللہ سے جدائی ہے سو حضرت اللہ کی قربت آخرت کا ذکر جتنا بھی ہے وہ آپ کا جو زنگ ہے جو مٹی ہے وہ جھاڑ دے گی کیونکہ ہمیں تو آخرت بہت اچھی طریقے سے سمجھائی جاتی ہے ہم مسلمان ہیں دوسرا یہ کہ وہی بات ہے پروکیسٹینیشن کی وجہ سے وہ علی کام دو طرح کے کام ہوتے ہیں اسلام میں ایک وہ جس پہ جان جاتی ہے اور ایک وہ جس پہ مال یا وقت جاتا ہے تو نماز تو وہ کام ہے جس پہ جان تو نہیں جاتی مال یا وقت جاتا ہے تو دونوں کاموں میں اس کو پروکیسٹینیشن ہو سکتی ہے غزو تبوک پہ صحابی جب نہیں گئے تھے کیونکہ فصلوں کا ٹائم تھا تو اصل میں وہ جان اور مال دونوں کی اوپر پروکیسٹینیٹ کر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں پتا یہ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ اور پھر کس طریقے سے ان کے توبہ قبول ہوئی تو آپ کے اس میں تو تو پروکیسٹینیشن آ رہی ہے تو پروکیسٹینیشن تو سمپل وہی بات ہے چورز کا مطلب ہے وہاں کام جو کہ لا معنی سے ہوتے ہیں بس بس بندہ سستی میں دوبا ہوتا ہے اور لیتھارجی پہ لیتھارجی فٹیگ پہ فٹیگ آ رہی ہوتے ہیں کون کرے گا اب یہ بعد میں کر لوں گا یہ سارے کے سارے کام آپ کے لائف سٹائل کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کو پھر میں بتا رہا ہوں ہارڈ لائف کے اندر لانا تھوڑا پڑے گا اپنے آپ کو ہمیں یہ موبائل اور یہ ساری کی ساری چیزیں کچھا کھا رہی ہیں ہم نماز بنی ہی اس کیمیکل کو ریگولیٹ کرنے کے لیے موڈیولیٹ کرنے کے لیے تھی اسی کیمیکل کو نفس کہتے ہیں اس کیمیکل مطلب نفس اس کیمیکل کے اوپر بھی بہت اچھے طریقے سمجھ آتا ہے اور وہ کیمیکل ہرمون جو ہے وہ آپ کو ہر ایسپیکٹ آف لائف میں سست کر دیتا ہے اور آپ کو پھر روکتا ہے کہ کون کام اچھا کام تو بالکل جس میں کوئی چیز ریوارڈ نہیں نا ملتی آپ کو انسٹنٹ ریوارڈ نہیں ملتی گریٹیفیکشن کہتے ہیں تو اس چیز کو وہ کرتا ہی نہیں ہے پھر وہ تحریک ہی نہیں لے کے آتا اور تحریک کا بھی وہی کیمیکل ہے وہ ٹرگر ہی نہیں ہوتا تو نماز میں کوئی پیسے تو نہیں ملتے نا یا کوئی تعریف تو نہیں ہوتی یہ تو اللہ نے آخرت کے لیے کام دکھے میں تو جو چیز آپ کو دنیا میں جو چیزیں مل رہی ہوں گی اس پہ آپ دیکھیں گے آپ کی تحریک کافی اچھی ہوگی مگر یہ جو چیز کا ریوارڈ دنیا میں نہیں مل رہا گا اس پہ آپ سستی کر رہے ہوں گے سو آپ کو اللہ نے قرآن کا گفٹ دیا ہوا ہے تو آپ اس کے اندر سے چیدہ چیدہ وہ اللہ کی قربت کی باتیں پڑھیں اللہ سے کلام کریں قرآن اللہ سے ہی کلام ہے نا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ آپ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں نماز آپ کلام کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے آپ وہ والے ٹاپکس پکڑیں نماز کے دوران جس میں اللہ تعالیٰ کی قربت ہے آپ حافظ ہیں آپ تو آرام سے پکڑ سکتے ہیں وہ والی تمام تلائیتیں اپنی پہلی دوسری رکعت کے اندر درود شریف کے بعد تشہود میں بیٹھ کے وہ والے باتیں کریں اللہ سے جس میں اللہ کی قربت اللہ نے خود بیان کیے اور وہ والی دعائیں کریں اور اردو میں بھی کریں جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس محبت کو جاگر کرے کہ اللہ میں تیرے سے ملنا چاہتا ہوں اور مجھے اس دن مسکرہت دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے کہ جب آپ مجھے پہلے دفعہ میں آپ کو پہلے دفعہ دیکھوں تو آپ بھی مسکرہ رہے ہوں یہ نہ ہو کہ میں اس دن شرمندہ ہو جاؤں کہ آپ اللہ تعالیٰ میں اپنے رب کو ہی نہیں اپنے رب کو ہی غصے میں غصت اللہ بیٹھا سائل صاحب اب بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دوبارہ نماز پڑھنے لگ جائیں گے اچھی بات ہے کیونکہ انہوں نے سوال پوچھے it means کہ یہ پڑھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح بڑے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہ نہیں کر رہے لیکن انہوں نے پتا ہے کہ وہ نہیں کر رہے کرنا چاہتے ہیں ہیمر نہیں ہو رہا پہلا وہ جو کترہ ہے بارش کا وہ نہیں ہو رہا اس کی کیا وجہ لگتی آپ کو کیونکہ حافظ قرآن ہے مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا پوزیشن ہے لیکن most of the majority ہماری society کے اندر بلخصوص پرے سگیر کے اندر ہم حافظ قرآن ہو جاتے ہیں صرف توتوں کی طرح ہمیں وہ پتا نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے اگر اس کے اندر ہمیں از پر اسی طرح ترجمہ یاد ہو اور وہ ہیمر ہوتا رہے ہمیں تو شاید ہمیں یہ بارش کے کتروں کی آپ سے یا مجھ سے پوچھنے کی ضرورت پڑھے وہ بارش کا کترہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں رکھ دیا ہے ہم اس کا ترجمہ نہیں یاد کر پاتے نہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں اسی ترجمہ ہوں حافظ کو اگر عربی سیکھ لینا وہ عربی سیکھ لے بس ترجمہ کی ضرورت نہیں حافظ کو ایک پاک قرآن پہلے سے عربی اس کو آگئی اس کے پاس پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا بیان آگیا اس کے اندر تو وہ اگر عربی سیکھ لینا تو سب سے بڑا کام کر سکیں گے وہ اپنے لیے بھی اپنے تمام رہیت کے لیے بھی تو یہ تذکرہ جو ہے نا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ علی آیتوں کا تذکرہ کریں اجرا کریں کہ جس میں آخرت کا بیان ہے تاکہ دل جو ہے نا وہ پکل جائے آخرت کے بیان کے علاوہ کہیں سے بھی دل پکلانے کا کوئی اور سائنٹیفک اصول نہیں ہے دنیا کے باس کسی کے پاس سو جب آ رہی ہو گئی یا آ جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا پھر درزخ میں کیا ہوگا جنت میں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نوازیں گے اپنے آپ دیدار کروائیں گے اور اپنے قربت میں بٹھائیں گے تو کیا ہوگا وہ فیلنگ تو نا اور زردہ سے زردہ سوچ بچار کریں اللہ تعالیٰ نگا نا آف اللہ یا خیلون یہ نہیں سوچتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں سوچتے نہیں کس پہ نہیں سوچتے قرآن پاک پہ تدبر نہیں کرتے تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس کی وجہ سے تمام تر تھرپیز ایک طرف اور قرآن کی تھرپی ایک طرف تو یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم کانشیس تذکرہ کریں گے ان تمام معاملات کا اللہ تعالیٰ نے آخرت کی آیتیں آٹھ سال تک پہلے آٹھ سال تک قرآن صرف آخرت نازل ہوتی رہی اور جیسے ہی آٹھ سال آخرت نازل ہوئی پورا عرب تیار ہو چکا تھا پھر آٹھ میں سال کے بعد احکامی آئیتیں آئیں تو لوگوں نے ایک ایک سیکنڈ میں احکام پورے کے پورے لائف میں اپلائے کر دی ایک ایک سیکنڈ میں شراب اٹھا کے پھیکی ایک سیکنڈ میں پردہ کیا ایک سیکنڈ میں نماریں جاری ہوئیں سو وہ کیسے ہو پہلے آخرت اللہ تعالیٰ نے ڈیٹرمنٹ کروا دیا تھا تو ہمارے ہاں نہیں ہوتا نا وہ بس